بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم بحری جہاز شامل کرنے کا ارادہ کیا ہے جو کہ جدید ان بحری کشتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے زلفکار فرائی گیٹس کو بھی اپگریٹ کرنے جا رہا ہے دوستو خبر یہ بھی ہے کہ بھارت کو جس بات پر جوش چڑھا ہوا ہے کہ اس نے فرانس سے رافیل تیارے کریدے ہیں ان کو مزید اپگریٹ کرنے پر بھارت نے کوششیں شروع کر دی ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو ان چار خبروں کے گرد گھومے گی سو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آکے تک ضرور دیکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن پر پلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے آپ تمام دوستوں کا شکریہ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کے اہم اور دلچسپ حصے کی جانب دوستو دبائی ائر شو میں روس نے اپنے تیارے ایس ایو سیونٹی فائیو تیارے کو لایا اور اس کے بعد روس نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان کا جیف سیونٹین تھنڈر اور روسی تیارہ ہمپلا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیٹن سی کو بھی اس تیارے کا حریف کہا گیا اس بیان کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا ائر کرافٹ ایک بین الاقوامی شورت حاصل کر چکا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تیارہ پاکستان میں تیار کیا گیا تھا اور اس کی تیارے میں چین نے ہماری مدد کی تھی اس تیارے نے بہت کم وقت میں شورت کے مقام کو حاصل کر لیا ہے اور بہت سے ممالک اس کے قریدار بن گئے ہیں اب روس بھی اس تیارے کی طریفے کر رہا ہے کہ یہ تیارہ مارکیٹ میں ایک اہم مقام بنا چکا ہے ڈیفائی کمپنیاں پاکستان کو سرا رہی ہیں اس کو ایف سولان اور جی ٹین سی کے برابر سمجھا جا رہا ہے پوری دنیا اس بات کو مان چکی ہے لیکن بھارت اس بات کو نہیں مانے گا اس کی وجہ تو آپ جانتے ہیں دوستو بھارت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تیجس کو بھی کسی خاتے میں ڈالا جائے اس کی طرف کوئی توجہ کرے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا اس کی وجہ سے بھارت جل جاتا ہے اور پاکستانی تیارے کی خامیاں گنوانا شروع ہو جاتا ہے لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے بھارت کا یہ تیارہ اگرچہ بھارت نے چالیس سالوں میں تیار کیا ہے لیکن ابھی تک اس کی مارکیٹنگ نہیں کی جا سکی جبکہ جیف سیونٹین تھنڈر نے کچھ سالوں میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے اس کو نائجیریا اور میان مار نے اپنی ائر فورس میں شامل کیا ہے لیکن بھارت نے اپنے تیارے کو بیجنے کی بھرپور کوشش کی ہے پھر بھی اس تیارے کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اسی وجہ سے بھارت نے دبئی ائر شو میں تیجس کو پیش کیا تھا لیکن اس کے برقس پاکستان نے اس ائر شو میں شرکت نہیں کی تھی کیونکہ پاکستان کے تیارے کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں دنیا اس کی خوبیوں کو جان گئی ہے اس ائر شو کے دوران بھارت نے تیجس کو اڑا کر بھی دکھایا لیکن اس کے باوجود بھارت کا وہ مقصد پورا نہ ہوا جس کے تیت وہ اس ائر شو میں اس کو لے کر آیا تھا اس کی مارکیٹنگ نہ ہو سکی یعنی اس کا کوئی کریدار نہ بن سکا اس کے برقس پاکستان کو ایک اور ملک مل گیا ہے جس نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کریدنے کا اظہار کیا ہے اب دوسری خبر کی جانت بڑھتے ہیں کہ پاکستان ایک مائن ہنٹر اپنی نیوی میں شامل کرنے جا رہا ہے پاکستان نے نیدر لینڈ سے دو مائن ہنٹر اپنی نیوی میں شامل کرنے کا ارادہ کیا ہے اس معاہدے پر بقیدہ دست خط کیے جا چکے ہیں پاکستان اس سے پہلے بھی ان کو اپریٹ کر رہا ہے ان کی شاملیت سے پاکستان کے پاس مائن ہنٹر کی اتداد پانچ ہو جائے گی یہ چھ سو تیس ٹن کی مائن ہنٹر شپ ہے اور یہ ایمکے فور ہنڈر میگنیٹک فیلڈ سے لیس ہے یہ سمندر میں بچائی گئی مائن کو سرچ کر کے تباہ کر دیتی ہے اس کی رینج پانچ ہزار چھ سو کلو میٹر ہے اس کے اندر دو قسم کی مشین گنے نصب ہیں جو کہ دو شارعہ پانچ ایم ایم پر مشتمل ہیں ان شپس کو پاکستان نیوی کی ضروریات کے مطابق اپگریٹ کیا گیا ہے ان کے اندر کمبیکٹ سسٹم نصب کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تین ہارک مائٹر سنار لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ مائن ڈیٹیکٹر اور ڈیپوزل سسٹم بھی اس میں نصب کیے گئے ہیں اس شپ کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ دشمن کی طرف سے لگائی گی زیر سمندر سرنگوں کو ڈھونڈتی ہے اور انہیں تباہ کرتی ہے ایک مائن ہنٹر جب مشن پر جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے میگنٹ سنار کے ذریعے پتہ لگاتی ہے کہ مائن کہاں کہاں لگائی گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو ٹارگیٹ کر کے ٹکانے لگاتی ہے اس کے لیے گوتاک اور وہیکل اس مقام پر بھیجی جاتی ہیں جہاں ان سرنگوں کی نشاندہی ہوتی ہے وہیکلز اپنے برودی مواد سے ان سرنگوں کو اڑا دیتے ہیں ایک خاص فاصلے سے ان پر وار کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرنگ کے قریب اتنا نہ جائے جائے کہ اس کے پھٹنے سے خود کو بھی نقصان پہنچے اس لیے خاص فاصلے سے ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان نے بھی اپنے فرائی گیٹس کو اپگریٹ کرنے کا ارادہ کیے بیٹی ہے یہ ظلفکار نامی فرائی گیٹ ہے اس کے اندر لیکٹرونک سسٹم اور گائیڈڈ سسٹم کے علاوہ دوسری لیکٹرونک ڈیوائسز لگانے کا ارادہ ہے اس کے لیے پاکستان اپنے دوست ملک ترکی سے مدد لے رہا ہے اس کے اندر ترکی کی بنائیگی لیکٹرونک ڈیوائسز لگائی جائیں گی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دشمن کے ریڈاروں اور دیفاعی نظاموں کا پتہ لگانے کے کام آئے یعنی دشمن کے ریڈاروں کو جام کیا جا سکے اور دیفاعی نظام کو کونٹر کیا جا سکے اس سے کئی کام لیے جائیں گے دوستو اس کا سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ یہ تمام انفارمیشن کو ہیڈ کوارٹر تک بھیجے گی اب دوستو بات کرتے ہیں چوتی خبر کی بھارت نے فرانس سے جو رافیل تیارے خریدے تھے ان کو اپگریڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بھارت اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اس کو اپگریڈ کرے گا جس جس چیز کی ضرورت ہوگی اس میں وہ لگائی جائے گی اس مقصد کے لیے بھارت کی ایک ٹیم فرانس میں گئی ہوئی ہے اور ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور مشورے کیے جا رہے ہیں کہ ان تیاروں کو کس ساتھ تک اپگریڈ کیا جا سکتا ہے اس چیز کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ان تیاروں میں مزید کی نتیاروں کو فٹ کیا جا سکتا ہے کیا اس کے ہارٹ پوائنٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے ایسا کرنا بھارت کے لیے ممکن ہے یا نہیں اس کے لیے فرانس سے بات چیت کی جا رہی ہے دوستو بھارت کی جانیب سے بتایا جا رہا ہے کہ رافیل کو ڈیڑھ سال میں اپگریڈ کر دیا جائے گا اس کے اندر جیمنگ سسٹم لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو جب سے پاکستان نے جیٹن سی کو قریدا ہے تب سے بھارت کی ہوا نکل چکی ہے اور اپنے تیارے کی کامیاں اس کو نظر آنے لگی ہیں دوستو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کمنٹ سیچن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اپنے مزمان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد موسیقی موسیقی موسیقی